کسان بھائیوں آج ہم بات کریں کہ گننے میں کلے اور ٹیلرینگ کو کس طریقے سے بڑھائے جائے اور دوسرا ٹاپک ہم اس ویڈیو میں رکھنے والے ہیں کہ گننے کی گھروت کو کس طریقے سے بڑھائے جائے تو کچھ کسان بھائیوں کے دقیقت پریشانی یہ ہے کہ ان کے کھیت کے اندر سنگل پویا کھڑا ہوا ہے سنگل پودا کھڑا ہوا ہے ٹیلرینگ بلکل بھی نہیں ہو رہی دوسری اور کسان بھائیوں کے دکت ہی آ رہی ہے ان کی کھیت کے اندر ٹریلنگ تو ہو گئی ہے لیکن جو اس کے پتے ہیں پتے چوڑے نہیں ہو پا رہے ہیں اور جو گنہ ہے وہ ہرہ بھرہ چمکیلہ نہیں ہو پا رہے ہیں تو دونوں ٹاپک اس ویڈیو میں کور ہونے والی ہے ویڈیو تھوڑی اس کسان ساتھوں لمبی ہو سکتا جائے کوشش کروں گا کہ چار سے پانچ منٹ کے اندر پورا ٹاپک کور کرنے کی اور ویڈیو کو پورا دیکھیں آپ کیونکہ پوری ویڈیو کے اندر میں ایک ایک بات آپ کو ایسی بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ میں آنی جروری ہونی چاہیے دی آپ بیچ میں چھوڑ کر کے جاتے ہیں پھر آپ مجھے کمنٹ کریں گے یا پھر مجھے کسان ساتھوں آپ میسیج کریں گے تو جو ٹاپک میں آپ کسان ساتھوں کور کروں گا اس میسیج میں تو اس کا جواب پھر کمنٹ باکس پر یا ٹیلی گرام پر نہیں دے پاؤں گا کیونکہ کسان ساتھوں کافی محنت لگ جاتی ویڈیو بنانے میں کسان بھائیوں اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر دیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو جلسے جلد مل سکے کسان بھائیوں اب چلتے ہیں ٹاپک پر گنے میں کلے بڑھانے کے لئے اور ٹیلنگ بنانے کے لئے اب تک میں بتا دوں کہ 10 سے 15 ویڈیو بنا کر کے دے چکا ہوں جائے تو سب سے پہلے تو دھیان میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ دی آپ کا جو پاودہ گنہ ہے اس کا پویا یا پھر اس کا پاودہ بلکل سنگل کھڑا ہوا ہے اس کے اندر ٹیلنگ نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس کی بات کریں تو جوتائی کروائیے اور اس کی نیرائی گوڑائی کروانی چالو کروائی کھرپاتوار بلکل کھیت سے نشٹ کروا دیں جیسے ہی آپ نیرائی گوڑائی نیچے شروعات کرواتے ہیں تو ہلکہ ہلکہ ٹیلنگ نیچے شروعات ہو جاتی ہے اور دوسری بات کہ آپ کو اپنے کھیت کے اندر کوشش یہ کرنے کہ جلدی پانی نہ لگائیں تھوڑا لیٹ پانی یا دی آپ لگاتے ہیں تو کھیت کے اندر گرمی تھوڑی تیجی سے بنے گی اور نیچے سے ٹیلنگ اچھی طریقے سے نکل کر کے چلے گی اس کے بعد کسان ساتھ یوں بات کرتے ہیں کون کون سے آپ کو خادیا اور ورک ڈال لیں ہے اس سے کہ ٹیلنگ اچھی ہے آپ کو دیکھنے کو مل سکے تو کسان بھائیوں ٹیلنگ کے لیے بات کریں تو آپ ساگری کا ڈال سکتے ہیں بائیویٹر ڈال سکتے ہیں دھنجائم گول ڈال سکتے ہیں یا پھر کوانٹی سنینٹر کا ڈال سکتے ہیں یعنی کہ کل ملا کر یہ چیار سے پانچ ایسے گروت پرموٹر ہیں جو لیکوڈ میں آتے ہیں کچھ گرینول فارم میں بھی آتے ہیں دانے دار فارم میں ان میں سے کسی بھی آپ کو ایک کو لے لینا ہے اور نیچے اسے ڈالنا ہے یا پھر اسپری کر دینا ہے مالی جی آپ بائیویٹر لیتے ہیں تو بائیویٹر کو آپ کو کم سے کم چھے سے سات کلو گرام پرتی کڑا کساب سے دانے دار والی بائیویٹر جو ہے اس کو لینا ہے اور یوریا میں مکس کر کے جو ہے یوریا کی ماترہ پانچی سے لے کر کے چالیس کلو گرام لے سکتے ہیں ان دینوں کو آپس ملا کر کے نیچے آپ بھکراو کروا سکتے ہیں اور سچائے کروا سکتے ہیں ایسا کرتے ہیں تو گھنے کے اندر ٹیلیرنگ ہونی لگ بھک آٹھ سے دس دن کے اندر شروع ہو جائے گی تو یہ تو ہے آپ کے ٹیلیرنگ کے لیے اور لیکوڈ والی بات کرنا تو پانسو میل ایک سو تیس لیٹر پانی میں گھول کر کے اسپری کرنا ہے تب اسپری میں ٹیلیرنگ اچھی ہوگی یا دی کھیت کے اندر روگ لگ رہا ہے تو روگ کے لیے کوئی اچھا ہے ملا سکتے ہیں انسیکٹی سائٹ کے روپ میں مہنگے میں جانا چاہیں گے تو فٹیرہ کا اپیو کر سکتے ہیں یا پھر ورٹاگو کا استعمال کر سکتے ہیں دانیدار والا ماترہ کی بات کریں تو ورٹاگو آپ چار کلوگرام پرتی کڑک ساپ سے لے سکتے ہیں اور فٹیرہ کی ماترہ چھے کلوگرام پرتی کڑک ساپ سے لے سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی ایک آپ کو انسیکٹی سائٹ لینا ہے جسے ڈیسٹ کے پرتی یا کھٹو کے پرتی لمبے سمائے تک ریزیلٹ دے گا دوسرا کسان بھائی بات کر لیتا ہوں کہ گھنے کی گروہ تاچھے سرائی ہو رہی ہے اور گھنے کی پتے جو ہیں اچھے طریقے سے ان کے پتے نہیں چھوڑے ہو رہے ہیں پتے نہیں چھوڑے ہو رہے ہیں گھنے آپ کا ہرہ بارہ نہیں ہو پا رہا تو اس استطیق میں کسان بھائیوں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو لگ بھائی بات کریں تو ایک کلوگرام اینپکے بیس بیس لینا ہے جو کہ اس کا میکرو فرڈ نام سہاتھا ہے مسistent2 ایک آپ کو نیس انیس انیس کر دے گئی لیجیے کسان ساتھی ہوں آپ دونوں میں اسوں کو Congrats こئہ دکت کی بات نہیں ہے آپ کو وہ بھی ایک کلوگرام کی محطرح رکھنی اس کے ساتھ کسان بھائیں آپ کو ہمی کیسیڈے لینا ہے وہ بھی بات کریں تو پان سو میل پرتی کڑک ہساب سے لینا ہے اور ہیومی کے سیڈ آپ کے لیپوٹ فارم میں ہونا چاہیے وہ بھی ڈاؤ کمپنی کے ہومی سے لے لیں کافی اچھا ریزلٹ ہے اس کا ان دونوں کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد دو سو سی لیٹر پانی کے اندر ڈال لیجیے اور اپنے گننے کی فصل کے اندر اسپری کر دیجئے یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گننے کی فصل کے اندر اتنی اچھی چمک آ جائے گی پتہ آپ کا دیرے دیرے چھوڑا ہونے شروع جائے گا اور ماتر آٹھ سے دس دن کے اندر جو ہے آپ کے گننے کی فصل کے اوپر جو ہے بلکل ہرہ پانچھا جائے گا گننہ آپ کا کالا سا دکھائی دینے لگے گا اور بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کے گننے کی جو گروت ہوگی وہ بڑھنی شروع ہو جائے گی تو دونوں ہی باتوں میں نے کسان ساتھی بتا دی کہ ٹیلی رنگ بڑھانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا اور گننے کی بڑھوار کو گروت کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تو کیسان ساتھی ہوں یعنی آپ پریشان ہو چکے ہیں کافی ساری فالتو دوائیوں کو مار مار کرkeyوں اور آپ کو بالکل بھی ریزارٹ دیکھنے کو ملا ہے آپ کے گننے کی پتھییں جو ہاں چوڑی نہیں ہو پا رہی ہیں پتھییں پیلی پڑی ہیں اور گننے کا جو بڑھوار ہے وہ نہیں لے پا رہا ہے اور آپ کافی زیادہ پیسہ لگا چکے گننے میں پر آپ کو ریزارٹ دیکھنے کے لیے ملے آپ ایک سے دو اسپری بھی مار چکے ہیں تو کسان ساتھی جو میں نے یہ طریقے دو طریقے بتائیں آپ ان کو جرور جرور اپنے گھنے میں اپیوک کریں آپ کو میں ہننیٹ پرچنٹ کہہ سکتا ہوں بیسٹ ریزرڈ میرے گا کلے بڑھاؤں میں اور آپ کو ایک شاندار فٹاؤ گھنے کی فصل میں دیکھنے کو ملے گا کافی اچھے گھنے گروت پہ جائیں گے پتی اقدم زیڈ بلیک ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آگے جا کر کے گھنے میں آپ کو ایک بہتر شاندار فٹاؤں دیکھنے کو ملے گا تو یہاں تھی کسان بھائیوں گھنے میں کلے بڑھوار کے لیے شاندار جانکاری ویڈیو اچھے لگاؤ تو چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو منائے ٹاپک کے ساتھ